اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ کئی ماہ کی سیاسی اور عدالتی کشمہ کش کے بعد بلاخر تحریک انصاف آٹھ ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی لیکن اس جلسے کے بعد اسلام آباد پولیس نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے تحریک انصاف کے چیئرمن بریسٹر گوھر خان شیر افضل مروت شویب شاہین اور آمیر ڈوگر کو گرفتار کر لیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کو کل کے جلسے میں کی جانے والی قانون کی خلاف وردیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ پولیس ذرائعی اداوہ کر رہے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت آزم سواتی نائم پنجوتا آمیر مغل حماد ازر خالیت خرچیز درتاج گل اور قبل شوزب کو بھی گرفتار کیا جائے گا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے متعدد رہنوماوں کے خلاف پورا امن اجتماع امن آمہ بل کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں اور بریسٹر گوھر عمر ایوب زرتاج گل آمیر مغل شویب شاہین شیر افضل مروت مقدمات میں نامزد ہیں جبکہ سمابیہ تاہر اور راجہ بشارت سمیت اٹھائیس مقابی رہنوما بھی مقدمات میں نامزد ہیں مقدمے کے مطن کے مطابق پولیس نے روٹ کی خلاف وردی پر پی ٹی آئی کارکنوں کو روکا کارکنوں کی جانب سے پتھروں اور ڈنڈوں سے پولیس پر حملہ کیا گیا پولیس نے شیلنگ کی اور موقع سے سترہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنوماوں کے خلاف مقدمات تین تھانوں میں درج کیے گئے ہیں پی ٹی آئی رہنوماوں کے خلاف مقدمات اسیمبلی اینڈ پبلک آرڈر دوہزار چوبیس کے تحت درج کیے گئے ہیں مقدمات میں پی ٹی آئی رہنوماوں کی گرفتاری کے لیے پولیس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہے بیسٹر گوھر سمیت کئی پی ٹی آئی رہنوما پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے کیا ہو رہا ہے اس وقت ہم جانیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نورین سلیم موجود ہیں اس کے علاوہ حیدر شرازی کے پاس بھی اطلاعات ہیں وہ بھی بیسٹر گوھر کے حوالے سے کیا معاملات ہوئے ان سے پوچھیں گے حیدر شرازی پہ لیاب بتائے گا کیا اگزیکٹلی ہوا ہے ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہے دیکھئے پاکستان تری کے انصاف کے چیئرمن بیریسٹر گوھر اس کے علاوہ چیر افصل مروت جو سینئر رہنوما ہے جبکہ سابق ترجمان شعیب شاہین یہ تین رہنوما ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اس سلسلے میں آج تقریباً چھے بجے پولیس کی بارین اپری پارلیمنٹ ہاؤس کے مین گیٹ پر پہنچ چکی تھی اور پی ٹی آئی اس حوالے سے اپوزیشن چیمبر میں جب ہم نے بات کی تو انہوں نے اس خدشے کا احساب تظہر کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی گرفتاری کے لیے یہ پولیس موجود ہے اس طور پر عمر ایوب خان اور زرتاج گل کو بتایا گیا کہ آپ کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے جس پر عمر ایوب خان اور زرتاج گل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ پہلے ہی پارلیمنٹ ہاؤس سے روانہ ہوئے اور اس کے علاوہ چھوڑی دیر گزری کہ شرفصل مروت جس وقت پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا تو شرفصل مروت دعور کنڈی کے ہمراہ جو کہ میں نے ہیں خیبر پختون خاصے وہ گیٹ پر پہنچے اور شرفصل مروت کو گرفتاری کے لیے پولیس پہنچی تھی اس دوران پولیس کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی کہ وارنٹ گرفتاری ہمیں دکھایا جائے جس کے بعد شرفصل مروت کو پولیس نے گرفتار کیا تقریباً یہ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد شعب شاہین کے جو حافظ ہے وہاں سے ان کے ساتھیوں نے ہمیں یہ قیابت آگاہ کیا کہ شعب شاہین کو بھی گرفتار کر لیا ہے ان کی گرفتاری کے بعد بیرستر گھر جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کی شیخ وقاس اکرم حسابزاد حامد رضا اور زین قریشی کے ہمراہ وہ موجود تھے اس دوران بیرستر گھر جس کے پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے تو انہوں نے قانونی ٹیم کو بھی بلایا اور مشاورت کی کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں بیرستر گھر کے اسے دوران پارٹی کے سینئر کے عادت کے ساتھ رابطے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا یہ چاہتی ہے تو میں خود باہر جا رہا ہوں جس کے بعد انہیں پارٹی کے تمام سینئر رہددار بشمول اسد کیسر ان کو کہا کہ میں اگر گرفتار کرتے ہیں تو میں باہر جاتا ہوں پارلیمنٹ کی رہداریوں سے وہ باہر نکلے اور پارلیمنٹ کی گیٹ پر پہنچے جہاں پر پولیس پہلے سے موجود تھی بیرستر گھر کو وہاں پولیس نے گرفتار کیا اور وہ بیرستر گھر کو گرفتار کر کے لے جا چکی ہے اس حوالے سے بیرستر گھر سے گرفتاری سے قبل اور پی ٹی آئی کے سینئر قیادت سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں معلومات نہیں ہیں لیکن ہمیں پولیس کے رابطوں کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ تین مختلف مقدمات ہیں جن کا تعلق گزشتہ روز کے جلسے سے ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی کی درونی معاملات ہیں اس پر بھی بات کی ہے کہ جو کچھ گڑا پور نے کل تقریر کی اس کے بعد کیا قیادت کے اندر بڑی تشویش پہلے ہی پائی جا رہی تھی کہ کچھ ہو سکتا ہے میں بات کروں گا مگر میں پہلے نورین سلیم سے پوچھ لوں وہ آئی وٹنس ہے کہ کیا ہو رہا تھا اس وقت یہ رہنوما ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں اچانک ہوا کیا ہوا پولیس کیا کہہ رہی تھی رہنوما کیا کہہ رہے تھے شازیب جب ہم لوگ پارلیمنٹ جب پارلیمنٹ کا اجلاس جاری تھا تو اس کے بیچ میں یا تقریبا کہلیں اختتام تک ہم لوگوں کو بتانا اندر تھوڑی سی معلومات ملنا شروع ہو گئی تھی کہ گیٹ نمبر ایک کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے خواتین اور مرد پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اور کچھ پی ٹی آئی رہنوماوں کو گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد جب اجلاس کا اختتام ہوا تو تمام رہنوما آرام سے باہر نکلنا شروع ہوئے ہم لوگ وہاں پہنچے تمام میڈیا وہاں موجود ہے ہم نے دیکھا پولیس کی بھاری نفری موجود تھی ان کے پاس فلڈ لائٹس تھی اور وہ گاڑیوں کو چیک کر رہے تھے وہاں ایک سینئر پولیس آفیسر سے میری بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ آج گرفتار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہاں میں نے کہا کتنے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے آپ کے پاس کتنوں کی لسٹ ہے انہوں نے کہا میرے پاس چار لوگوں کی لسٹ ہے جو پی ٹی آئی کے رہنوما ہیں اس کے بعد ہم نے پوچھا وہی ان سے تفصیل پوچھی تو تھوڑی دیر بعد شیر افضل مروت کی گاڑی آئی اس دوران پی ٹی آئی کے دیگر رہنوما آرام آرام سے جاتے رہے پولیس نے انہیں کچھ نہیں کہا جس میں علی محمد خان شامل ہیں آمیر ڈوگر شامل ہیں وہ لوگ ان کی لسٹ پر شامل نہیں تھے لیکن جب شیر افضل مروت آئے تو پولیس ایک دم ان کی طرف دوڑی اور ان کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا اور اسی مضاحمت کے بعد ان کو گرفتار کر لیا اس لسٹ میں زرتاج گل بھی شامل تھی لیکن وہ ابھی تک گرفتار شاید نہیں ہو سکیں جی اور ایدر آپ یہ بتائے گا کہ اس وقت جیسے ہی بتا رہی ہے کہ اچانک یہ کس طریقے سے معاملہ ہوا آپ پارلیمنٹ کو کور کر رہی تھی پھر لوگ نکلے گرفتار ہوئے آپ کی جب آج قیادت سے بات ہو رہی تھی کل جو بلڈاپور صاحب کی تقریر تھی اس کے بعد کیا لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے قیادت میں کہ ہمارے اوپر ایک نئے کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جی بالکل یہ جس وقت علی امین گنڈاپور نے تقریر کی اس تقریر کے تین مختلف حصے تھے ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دوسرا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تیسرا صحافیوں کے حوالے سے ان تینوں معاملات پر آج پی ٹی آئی کی سینئر قیادت بشمول بیریسٹر گوھر اور اس کے علاوہ تمام رینما اور صرف یہی نہیں اپوزیشن اتحاد کے جماعتوں سے بھی میری بات رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز جو علی امین گنڈاپور نے تقریر کی وہ صدارتی خطبہ نہیں تھا انہوں نے پارٹی پالیسی بیان کرنی تھی انہوں نے بہت صحب تقریر کی ہے اور یہ تقریر نہیں ہونی چاہیے آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس کے بعد بیریسٹر گوھر کے امراض ساتھی موجود تھے انہوں نے اس علی امین گنڈاپور کی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تقریر کیا آپ سے مشورہ کیا گیا یا پارٹی قیادت سے مشورہ کیا گیا علی امین گنڈاپور نے جو گفتگو کی تو بیریسٹر گوھر کی جانب سے امارے ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی اس تقریر کے حوالے سے نہ ہی مشاورت ہوئی اور نہ ہی بات چیت ہوئی یعنی علی امین گنڈاپور کی تقریر کے حوالے سے پارٹی کے متعدد رہنما جن نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ چونکہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ اس وقت پریشانیاں ہیں اختلافیں یا پھر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے وہ سامنے آئے تو پارٹی ایکشن لے سکتی ہے تو انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والی تقریر کی وجہ سے پارٹی کے تقریبا سینئر قیادت وہ بہت زیادہ پریشان ہے اسی سلسلے میں پارٹی قیادت کی جانب سے علی امین گنڈاپور سے بھی رابطہ کیا گیا کہ پہلے صحافیوں کے حوالے سے آپ معذرت کریں دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی اس پر آج پارلیمانی پارٹی جلاس کے بعد بھی پارٹی کی جو امینیز ہیں انہوں نے مشاورت کی اور یہ کہا کہ اس طرح سخت پیغام ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا اور ایک رہنما جن کا سینئر رہنما جن کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے انہوں نے آج پارلیمانی میٹنگ کے بعد یہ بیرسر گوھر کو کہا کہ علی امین گنڈاپور نے جس طرح دو ہفتے کی ڈیڈ لائن دے کر کہا ہے کہ خان کو اگر نہ نکالا تو میں خود نکالوں گا اس کے بعد ہم میڈیا پر جواب نہیں دے سکتے کہ اس حوالے سے ہماری حکمت عملی کیا ہے نہ ہی ہمیں کوئی حکمت عملی بتائی گئی اس کے علاوہ ہمیں بغیر مشاورت کے یہ سب کچھ ہوا اور ایک اور بات جس کا تعلق علی امین گنڈاپور اور سینئر قیادت کے آئندہ کے جلسوں سے ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے آئندہ اس طرح صدارتی معاملات یا اہم معاملات علی امین گنڈاپور کے حوالے نہیں کیے جائیں گے اس حوالے سے سینئر رہنما نے آج جیو نے اس سے یا مجھ سے پارلیمنٹ ہاؤس کی رہداریوں میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ علی امین گنڈاپور نے گزشتہ روز جو گفتگو کی اس کے نتائج پارٹی پر یا ہم پر آ سکتے ہیں اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ کسی جلسے یا جلوس میں ان کے حوالے سے مشورہ پہلے ہو اور پھر اس کے بعد اجازت دیجئے اور محدود تقاریر ہوں جو بھی ڈیولپنٹ ہوتی ہے آپ دونوں سے اس حوالے سے مزید ہم معلوم کریں گے کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پولیس کا مزید گرفتاریوں کا ارادہ ہے ہم آپ دونوں سے دوبارہ بھی بات کریں گے جسی کوئی نئی ڈیولپنٹ ہوتی ہے گزشتہ روز وفاقی دارل حکومت میں حکومتی رکاوٹوں کے باوجود تحریک انصاف نے جلسہ کیا لیکن اس جلسے میں وزیر اعلیٰ خبر پختون خالی امین گنڈاپور کی تقریر کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اس جلسے اور خاص طور پر علی امین گنڈاپور کی تقریر کا تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے اور اس کے بعد اب خود حیدر شرازی بتا رہے تھے کہ پارٹی کے اندر یہ اس وقت بہت زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے بات کی جس طریقے سے انہوں نے صافیوں پر تنقید کی اس کی تو پارٹی معذرت بھی کرتی نظر آئی ہے پارٹی کے دیگر رہنمہ معذرت کرتے نظر آئے ہیں مگر دو ہفتے کے اندر اندر عمران خان کو رہا کرانے کی بات ہو اسٹیبلشمنٹ پر جو براہ راست تنقید کی گئی وہ اب حیدر شرازی بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اس حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں اس حوالے سے عمران خان نے بھی رد عمل دیا آج اجڑیالا جیل میں عمران خان نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بائیس آگس کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر میں نے ملتوی کیا تھا عمران خان نے مزید کہا کہ آزم سواتی صبح سات بجے میرے پاس آئے اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے آزم سواتی نے مجھے پیغام دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے درخواست کی ہے پاکستان کی خاطر بائیس آگس کا جلسہ میں نے ملتوی کیا پیغام دیا گیا تھا کہ ایک جانب کرکٹ میچ ہے دوسری جانب مذہبی جماعتوں کا عصاب آباد میں احتجاج ہے ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے جلسے میں صحافیوں کے خلاف نامناسب زبان استعمال کرنے پر صحافیوں نے عمران خان کے سامنے احتجاج کیا اور کہا کہ علی امین گنڈاپور نے زابیوں کو دھمکیا دی نامناسب زبان استعمال کی تو اس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ علی امین گنڈاپور نے کیا کہا ہے میں تو جیل میں ہوں صحافی نے اس پر کہا کہ آپ کو ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے صحافیوں کو گالیاں پڑھنے کا آپ کو علم نہیں ہے لیکن عمران خان نے پھر یہی کہا کہ میں جیل میں ہوں مجھے نہیں معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہے اس پوری صورتحال پر ہم شبیر دار سے پوچھیں گے کہ عمران خان سے ان کے کیا بات ہوئی اس کے علاوہ مونی فاروق اور شہداد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کا کیا معاملہ ہے پہلے ہم مونی فاروق اور شہداد اقبال کی طرف شلتے ہیں پہ شبیر دار سے ہم پوچھیں گے عمران خان کی باڈی لینگوچ کے بارے میں اور وہ کیا اس حوالے سے کہہ رہے تھے مونی فاروق پہلے آپ بتائے گا کیا یہ اچانک ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر یہ تحفظات تھے کہ کل جو کچھ بولا ہے گھنڈاپور صاحب نے اس کے بعد اس کی کونسیکونسز ہو سکتے ہیں مگر یہ گرفتاریاں کیا یہ ایک اور ایک ایسا واقعہ نائن میں کے بعد جو کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا ویسا کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پارٹی کو بہت شکریہ شاہدیف صاحب دیکھئے کہ کل جو خاص طور پر تقاریر کی گئی ایک تو خالد خرشیت کے جانب سے اور خاص طور پر جو علی امین گھنڈاپور صاحب کی جانب سے اس کے بعد بڑا بلو بیک آیا ہے اور جو ویڈیو بیان چلایا گیا مراد سعید صاحب کا جس میں بغیر نام لیے ڈائریکٹ حدف اس کا بنایا گیا پاکستان کے آرمی چیف کو اس کا بڑا سٹرونگ ریاکشن آیا ہے اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو سنٹیمنٹ پایا جاتا ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو ہم نے گنجائش دی سیاسی طور پر آپ نے اس سیاسی گنجائش کا ناجائز پایدہ اٹھایا اور اب جس طریقے سے قانون اپنا رستہ لے گا وہ سب کو نظر آئے گا یہ جو ہو رہا ہے شازیب صاحب یہ کل رات کوئی کافی زیادہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب ایسے ہی ہوگا پہلے بھی جب کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اسی طرح ہی ہوتا ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جلسے لیٹ ہو جاتے ہیں جلسوں میں لیٹ لوگ فارغ ہوتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہو لیکن جو زبان استعمال کی گئی میرے خیال میں یہ ریاکشن اسی کا آؤٹکم ہے لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن کی تقاریر کے اندر کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں تھی سیاسی باتیں ضرور تھی لیکن جس طرح گوھر خان صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو بے شک سامنے تو وہ قانون رکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر پابندی تھی کہ آپ اس اجتماع کو ٹائم پر ختم کریں گے آپ نے نہیں کیا لہذا آپ نے قانون کو وائلیٹ کیا لیکن جو اس کے پیچھے جو ٹرگر ہے اصل وہ بیسیکلی وہ نفرت ہے جو کہ کل علی مین گنڈاپور صاحب نے خاص طور پر پاکستان کے آرمی چیف کو فوج کو ایڈریس کر کے گئی پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایڈریس کر کے جو انہوں نے کہا اس کا بڑا سٹرونگ ریاکشن آیا ہے اور جو زیادہ بات تکلیف دے ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کر دے گا بہت سارے معاملات ایسی ہیں جو کہ شاید بڑی جلدبازی میں اب آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں جو کہ شاید تحریک انصاف کے لیے ملک کے سیاسی نظام کے لیے اچھے نہیں ہے اس سے مزید انسرٹنٹی بھی بڑھے گی اور جو پولٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ بجائے اس کے کم ہو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کم ہوگا بلکہ وہ شاید اور زیادہ ہو جائے شہداد کل جب جلسہ ہوا آپ کا شو تھا آپ اس کو تفصیل سے کور بھی کر رہے تھے تحریک انصاف کے رینوماوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں گے کل اسطح کسر صاحب آپ کے پروگرام میں بھی موجود تھے کیا یہ توقع کر رہی تھی تحریک انصاف کہ جو کر گئے گنڈاپور صاحب اس کے کانسیکونسز اب پارٹی کو بگتنے پڑیں گے یا اوور ریاکشن ہے جس نے تیزی سے گرفتاری ہوئی ہے بیلیسٹر گوھڑ تو ایک سین وائس سمجھے جاتے ہیں جیسا مریب نے کہا بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے پولٹیکل بات کی تھی وہ بھی گرفتار ہو گئے دیکھیں بہت شکریہ شہزیب آپ نے شروع میں کہا کہ جو سیاسی ایکٹیوٹی تھی کل جلسہ تھا پی ٹی آئے کا اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا یا ان کو نقصان ہوگا فائدہ تو ہر لحاظ سے ان کو پہنچنا چاہیے تھا کیونکہ اسلام آباد میں وہ کئی مرتبہ اٹیمٹ کر چکے ہیں جلسہ کرنے کی کبھی این او سی نہیں ملتا تھا جب این او سی ملا جلسہ کرنے جا رہے تھے تو پھر حکومت کی طرف سے اسٹیبشمنٹ کی طرف سے کہا گیا جلسہ موخر کریں جس کا بڑا ایک بیک لاش آیا پارٹی میں جس کا ازار خود دمران خان بھی کر چکے ہیں صاحبیوں کے سامنے اڈیالہ جیل میں لیکن پھر کل ایک اپورچنٹی تھی جہاں پہ انہوں نے تمام تر رکاورٹوں کے باوجود ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہیں اسلام آباد میں جو جلسہ تھا جلسہ گا جو تھی وہ تقریباً یہاں سے پچیس کلومیٹر دور ہے لیکن اسلام آباد میں جگہ جگہ جو ہے کنٹینر لگائے ہوئے تھے تو جو شہری تھے ان کو بھی پریشانی آ رہی تھے اور شہری جو ہے اس تنقیل حکومت میں کر رہے تھے کہ جب اتنا دور جلسہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیوں شہریوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تو پتہ نہیں کیا فیر تھا کیونکہ جب بھی حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے اس طریقے کا آپ کو کپیسٹی دیکھنی چاہیے آپ کو ارادہ دیکھنا چاہیے اور کل ہمیں پتا تھا کہ تحریک انصاف کی کپیسٹی یہ نہیں ہے کہ وہ بلو ایریا پہ آ جائیں یا ریڈ زون میں آ جائیں یا وہ ماضی میں عمران خان جب کہتے تھے کہ ڈی چوک پہنچو اس طرح کے بیانات کل ہمیں اٹلیس نہیں نظر آ رہے تھے تو ایک سیاسی ایکٹیوٹی کر کے ایک سیاسی مجموع اکھٹا کر کے وہ اپنے لیے بڑی سپیس گین کر سکتے تھے جو انہوں نے کی بھی ایک سائزیبل کراؤڈ انہوں نے اکھٹا کر لیا لیکن جو تقاریر کل وہاں پہ کی گئی اور بلخصوص علی امین گنڈاپور صاحب کی جو تقریر تھی جس میں انہوں نے وائلنس کا ذکر کیا کہ ہم خود عمران خان کو چھڑوا لیں گے کہ قانونی طور پر دو آفتے میں ان کو رہا نہیں کیا جاتا ہم پنجاب جائیں گے اور ایسی تیسی کر دیں گے جو لب و لہجہ جو دھمکیاں میں اس لہجے میں وہ بات کر رہے تھے اس نے بہت اقتک کام خراب کیا ہے طریقہ انصاف کے لیے کل موری میرے شوپے تھا میں ان سے یہی سوال کر رہا تھا کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا سیاسی کاؤسٹ بے کرنی پڑے گی طریقہ انصاف کو اور وہ کاؤسٹ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے علی امین گنڈاپور نے نہ صرف فوج کے حوالے سے بات کی دیکھیں ایک تنقیل ہوتی ہے نا شاہزید جو آپ اور ہم بیٹھ کے یہاں پہ کرتے ہیں ایک اصولی بات ایک آئینی بات ہے کہ ہر ادارے کو انکلوڈنگ فوج اپنے دائرے کار میں رہے سیاست میں نہ دخل اندازی کریں یہ بات کرنے پہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب آپ اس سے آگے جا کے ایک دھمکیاں میں اس لہجے میں بات کرتے ہیں کہ نہیں اگر تم نے اپنا ادارہ ٹھیک نہیں کیا تو میں تمہارا ادارہ ٹھیک کروں گا تو پھر اس کے ریپکیشنز ہوتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ پھر سسٹین بھی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا میں آپ دونوں کا اور تفصیلی تجزیہ اس پر معلوم کروں گا اور جو انفرمیشن آپ کے پاس ہے شبیر ڈار سے ہم پوچھتے ہیں ظاہر ہے آج عمران خان صاحب نے بات کی صحافیوں سے شبیر جو سوال جواب لگ رہا ہے کہ وہ انجان بن گیا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ گھنڈہ پور صاحب نے کیا کہا ہے مگر صحافیوں نے پھر بھی انسسٹ کیا ویسے تصولی طور پر جیل میں وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا تو نہیں پتا مگر آپ لوگوں نے انسسٹ کیا آپ کو سب پتا ہوتا ہے اور اس بات کا نہیں پتا تو عمران خان صاحب کا تو اپنا اسٹائل ایسا ہے کہ وہ بڑا راست تنقید کرتے ہیں میڈیا پر بھی تنقید کرتے ہیں تو وہ خوش تھے آج جو کچھ کل ہوا یا تھوڑا پریشان تھے نہیں پریشان تو نہیں تھے وہ عربتہ صاحبیوں نے اس بات پر احتجاج ریکارڈ کرائے کہ گزشتہ روز جو علیمین گھنڈپور نے جلسے میں جو زبان استعمال کیے اور جو دمکیاں دی ہیں اس سے متعلق عمران خان کو بتایا گیا کہ علیمین گھنڈپور نے صاحبیوں کو دمکی دی ہے اور بڑی بزاری زبان استعمال کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ان نے کہا کہ مجھے نہیں پتا علیمین گھنڈپور نے کیا کہا ہے میں تو جیل میں ہوں اس پر صاحبی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو تو ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں آپ کو اپنے وکلا بتاتے ہیں پارٹی رانما بتاتے ہیں تو آپ کو یہ کیسے نہیں پتا ہے کہ صاحبیوں کو گالیاں دی گئی ہیں دمکیاں دی گئی ہیں خیر اس پر عمران خان نے دوبارہ کہا کہ میں جیل میں ہوں مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی نشست کی طرف جو ہے چل پڑے اچھا آج انہوں نے پھر ایک مرتبہ پھر جو نیب طرح میم کیس ہے اس پر بڑی تنقید کی کہ یہ اینارو ہوا ہے یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے اور جو حکمران کرپشن کر رہے ہیں اس کو تحفظ دیا گیا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب یہ جو نیب طرح میم کا فیصلہ آیا ہے آپ نے تو اسی کے تحت جو اپنی بریت کی درخواست دائر کی ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس میں تو اس کا مطلب آپ بھی اس نیب طرح میم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے سارے کیس جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اس میں کچھ بھی ثابت نہیں ہو چکا ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے کیس جھوٹے ہیں تو آپ کیس لڑتے ہیں آپ ان ترامیم کا سارہ کیوں لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کانونی معاملہ ہے اس پر اس کو چھوڑ دیں میں نے کہا کہ نہیں آپ کی جو پیٹیشن ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس میں اس کو بیس اس پر بنایا گیا ہے کہ جو نیب طرح میم فیصلہ آیا ہے ان سارے نکات کو اس پیٹیشن میں ڈسکس کیا گیا ہے اور آپ نے اس میں نیب طرح میم کا سارہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے سارے کیس جھوٹے ہیں نیب ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں کر پایا ہے اور میں ابھی بھی نیب طرح میم کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ہوں میں اس سے پہلے بھی اس کے خلاف عدالت میں گیا تھا لیکن چونکہ اب قانون جو ہے وہ ملک کا قانون بن گیا ہے لابد لینڈ بن گیا ہے لہٰذا اس کے تحت ہم جو ہمارے وقلہ ہے جو میری لیگل ٹیم ہے وہ پروسیڈ کر رہی ہے اس پر انہوں نے دوبارہ کہا کہ جو توشہ کھانا کیس ہے مگر مجھے یہ بھی بتائے گا کہ انہوں نے آج یہ مانا خود کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی اپنا بائیس کا جلسہ منسوک کیا تھا کٹیگوریکلی کہا انہوں نے جو بائیس آگست کا جلسہ ہم نے منسوک کیا مجھے آزم خان سواتی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جو بائیس آگست کا جلسہ ہے وہ آپ منسوک کریں کیونکہ حالات اسلامباد میں مقدوش ہے کیونکہ ایک کیس سپریم کورٹ میں ہے اور میچز بھی ہو رہے ہیں راولپنڈی میں ٹیسٹ میچز لہٰذا باقاعدہ تو اچھا دوبارہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس بات کی تصدیق کریں کیونکہ جب آپ نے جلسہ منسوک کیا اس وقت آپ بڑے ایکسائیڈ تھے خوش تھے کہ آپ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے کیا آپ اب یہ ایکسپٹ کریں ان نے کہا کہ نہیں مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا آزم خان سواتی کے ذریعے اور مجھے باقاعدہ طور پر یہ ریکویسٹ کی گئی آپ جلسہ منسوک کریں لیکن جو آٹھ ستمبر کا جلسہ تھا ہمارا اس کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے کوئی ریکاوٹ نہیں ڈالیں گے لیکن گزشتہ روز جو ریکاوٹ نے ڈالی گئی جڑوان شہروں کو بند کیا گیا کنٹینرز لگا دئیے گئے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں جلسہ مکمل طور پر آزادانہ طور پر نہیں کرنے دیا گیا شکریہ اس وقت بڑی دلسل صورتحال ہے منیپ کے بقائدہ طور پر خود گنڈیپور صاحب کہتے ہیں کہ میرا یہ رابطہ تھا اور بڑی عالی سطح پر یہ رابطہ ہوا ہوگا کیونکہ میں چیف منسٹر ہوں وہ کہہ چکے ہیں یہ اب عمران خان صاحب بھی آج مان رہے ہیں کہ اسٹیابلشمنٹ نہیں مجھے پیغام بھیجا تھا تو ایک کم از کم رابطہ بحال ہوتا ہے ہوتا گنڈیپور صاحب کے ذریعے ان کی خود آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہی پھر بڑی سخت تقریر کرتے ہیں پارٹی کے اندر دو رائے ہیں ایک تو ظاہر ہے وہ ایک خودکوش حملے کے طور پر دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اوپر ہی کہ پتانی گنڈیپور صاحب نے کیا کر دیا دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کی کسی نہ کسی لیول پر انڈیسٹینڈنگ ہے انہوں نے جو کیا سوچ سمجھ کر کیا دوسری طرف اس بات کو کیسے لیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کوئی کوئی انڈیسٹینڈنگ ہے شہزیب صاحب اس میں انڈیسٹینڈنگ کا پہلو تو کوئی ایسا نہیں ہے جو امیڈیٹ ریاکشن تھا وہ کل میں نے جس طرح شہزاد صاحب بتا رہے ہیں ان کے پروگرام میں جانے سے کچھ چند منٹ پہلے جب میں نے گفتگو کی بتا کرنے کی کوشش کی تو بہت سے جن لوگوں سے بات کیونہ نے کہا کہ یہ کچھ عجیب سی کچھ چیزیں اس طرح استعمال کیونہ نے گنڈاپور صاحب کی حوالے سے اور کہا یہ عجیب کیریکٹر ہیں ہمارے آ کے تو منتے ترلے کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنسیشنز آن سے لے رہے ہوتے ہیں اور پھر شاید کسی نے بھی شکوک کا اظہار کیا کہ شاید وہ انڈر انفلوینس ہو شاید انہوں نے کچھ کیا ہوا ہو لیکن بنیادی بات صرف یہ ہے کہ جو رابطے کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ سے میرے خیال میں گنڈاپور صاحب کی حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اب بھی کہوں گا جس دن یہ جلسہ منسوق ہوا میں نے اپنے دیڈرل پلانٹ فارم پہ بھی کہا اور غالباً آپ کے پروگرام میں میں حاضر ہوا تو میں نے یہی کہا کہ گنڈاپور صاحب بھی سارے معاملے میں استعمال ہو گئے شاید صاحب اگر آپ اس کو ٹریک کریں تو آپ ہی کے چینل پہ جیو نیوز پہ سب سے پہلے یہ خبر بریک کی گئی کہ جس دن عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیض امید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو بدن منٹس اس کے اوپر ریاکشن آیا جیو نیوز نے اسے نشر کیا کہ سیکیورٹی ذرائع کا یہ ریاکشن ہے اور یہ اس جلسہ ملتوی ہونے سے کوئی ایک دن پہلے کی بات ہے یا مقصم دو دن پہلے کی تو میرے خال میں بڑا ہی کوئی بچگانہ اپروچ تھی پوری تحریکی انصاف بشمول جناب گنڈاپور صاحب کے اور عمران خان صاحب کے کہ آپ کو ایک واضح پیغام مل رہا ہے کم از کم گنڈاپور صاحب تو باہر ہے انہیں تو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ پیغام ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے ٹرائل کیا کر رہا ہے ہاں البتہ آپ کا ٹرائل ہم اوپن کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ آپ کیا کرتے یا کرواتے رہے اب ایک دن میں شازیب صاحب کچھ ایسا نہیں تھا جو تبدیل ہو گیا اور آپ یقین مانئے جو پوری ایکسرسائز کی گئی میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا چند بڑے ذمہ دار سویل افسران نے مجھ سے ان فیکٹ بہت ساری چیزیں شیئر کی کہ یہ فلانا فلانا بندہ یہ آپ میسیج پڑھ لیجئے یہ ہمارے سے رابطے میں تھا اور یہ میں آپ کے طرف دوبارہ آتا ہوں بریسر صحیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خبر پخصونخواہ حکومت کے ترجمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریسر صحیف صاحب بہت شکریہ کل کا جلسہ اور اب اسلام آواز سے بہت تیزی سے گرفتاریاں تیریک انصاف کے رینماوں کی شروع ہو گئی ہیں اب ظاہرہ وجوہات تو ہی بتائی جارہی ہیں کہ جو پاسداری تھی وہ نہیں کی گئی اس کے علاوہ پولیس کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا مگر خود جو پارٹی کے ذرائع ہیں یا پھر جو دوسری طرف سے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو کل کی تقریر تھی گھنڈاپور صاحب کی اس کا کونسیکوینس ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں شازیب بہت واضح سی بات ہے کہ تقریر میں اگر کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو قابل اعتراض ہو تو اس کے لیے اپنا ایک قانون موجود ہے وہ قانون آپ ایکٹیویٹ کریں تقریر کے اقتباسات پیش کریں عدالت سیصلہ کرے گی اور عدالت جو بھی سزا دے وہ سب کو قبول ہوتا ہے اس کا قانون موجود ہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا نہ ایسو پیز کی کوئی ایسی خلاف ورزی ہوئی اگر کوئی ہوئی بھی ہے تو وہ خلاف ورزی انہوں نے خود کروای ہے کیونکہ انہوں نے وہ تمام راستے بند کر دیئے تھے جو راستے جلسہ دا کی طرف جاتے ہیں لوگ جا ہی نہیں سکے اور روڈ جو ہے وہ چوک ہو گئی تھی راستے چوک ہو گئے تھے لوگ جو جلسے میں تھے وہ باہر نہیں نکل سکے جو باہر تھے وہ اندر نہیں آ سکے اب اگر اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے ان کی اپنی حرکات کی وجہ سے کیونکہ یہ چاہتے ہی تھے حکومت کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے بھی جس طرح سے بھی ممکن ہو جلسے کوئی ناکام بنایا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ کل ہم ان پر پرچے درج کر سکیں مقدمے درج کر سکیں جو ان کو ایک جواز مل گیا اور انہوں نے یہ کر دکھایا لیکن اتنے سینئر لیول کے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے گرفتار کرنا اور یوں جال بچھانا جیسے کہیں آدھی مجرم کوئی بہت بڑے دہشتگر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور یہ بہادر پولیس جو ہے ہماری ان کو گرفتار کرنے کے لیے باہر بیٹھی ہوئی ہے اس طرح کی حرکتیں میرے خال میں پی ٹی آئی کو تو نہیں کرش کر سکتی البتہ اس ملک کی جمہوریت کو ناکابل تلافی نقصان ضرور پہنچائیں گی اس ملک کا نظام ضرور مجرور ہوگا کہ ایک طرف ایک طرف تو ایک کالے قانون کو پاس کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے صدر صاحب نے تمام اپنی تیادی جماعتوں کو ڈینر پر بلایا ہوا ہے وہاں پر یہ تیاری ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم نے قوانین پاس کرنے کالے قوانین شرمناک قوانین جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیڈران کو گرفتار پارلیمنٹ ہاؤس ہی کیا جا رہا ہے تاکہ ایک تو پارٹی کی طرف ریزسٹنس اور مضائمت نہ ہو قانون سازی میں اور دوسری طرف جہاں ایک بدلے بھی چکائے جا سکیں بیٹس صاحب مجھے یہ بھی بتے گا کہ آپ کا کل کی تقریر کے بعد کیونکہ ظاہرے کراؤڈ تھا جلسہ ہوا کچھ آمنے سامنے بھی ہو گئے کیا آپ کا خود رابطہ ہوا گنڈاپور صاحب سے آپ کی بات ہوئی کیا انہیں تھا کہ کچھ زیادہ ہو گیا زیادہ کر گئے وہ کل کی تقریر میں یا وہ ٹھیک تھے کہ ہاں جی جو بولا ٹھیک بولا میں نے نہیں دیکھیں گنڈاپور صاحب کا اپنے ایک موقع تھا ان کا اس نے ان کا اس کا اظہار کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب کو میں اگر کوئی غلط بات کی ہے تو وہ بات جو ہے اس کے لیے قانون موجود ہے نا جیسے میں نے کہا تقاریر اشتہال انگیز تقاریر کا اپنے قانون ہے وہ اکل سے نہیں بنا وہ پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ لے آئے اس کے ذریعے ان کے خلاف پرچہ کریں اگر آپ کے بعد کوئی ثبوت ہے کہ انہیں غلط بات کی ہے لیکن اگر نہیں کی تو ایک جواز بنا کے کہ کچھ جو ہے ان کے الفاظ کو بنیاد بنا کر پوری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو جو لاکھ لوگوں کے ووٹ لے کر منتخب ہوا ہے اس کے حوالے سے ابھی تک خبریں آ رہی ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اسلامباد پولیس کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ خود ہی اپنے جمہوری نظام جو ہے گولیاں چلانے کے مترادف ہے اور اس وقت کہاں ہیں گنڈاپور صاحب نہیں دیکھیں گنڈاپور صاحب سے میں رابطے کرنے کوشش کر رہا ہوں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ان کا کون بھی بند ہے ان کے قریبی سٹاپ ہے ان کے کون بھی نہیں مل رہے تو یقیناً ان کو اور اسلامباد پولیس کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ گرفتار کرنے کے لئے انہوں نے سپیشل دستے تشکیل دیئے ہیں تو یہ کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ الیکڑڈ وزیر اعلیٰ کو آپ اسلامباد سے گرفتار کریں مطلب یہ تو بلکل انتہا کر دی ہے ان لوگوں نے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ ان کو لے ڈوبے گا بس صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ملک کا نظام جو ہے وہ بھی ساتھ مجروع ہو رہا ہے انہوں نے دو ہفتے کی ڈیڈ لائن دی کیا exactly plan ہے دو ہفتے میں اگر نہیں رہا ہوتے عمران خان صاحب کیسے انہیں رہا کرائیں گے وہ دیکھیں دو ہفتے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بلکل دی ہے انہوں نے تقریر میں دی ہے لیکن پارٹی کا اپنا بھی ایک فیصلہ یہ تو ان کا اپنا ایک اعلان تھا پارٹی کا اپنا فیصلہ بھی ہوگا یقیناً عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں عدالتی جنگ جاری ہے سیاسی جنگ جاری ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس لئے رہا ہو جائیں گے دیکھیں یہ ڈیڈ لائن وغیرہ کی سیاست کبھی بھی میں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں سیاست میں فلیکسیبل ہونا چاہیے لیکن بارہ سورت ابھی تو صورتحال ڈیڈ لائن کو چھوڑیں اب تو جو ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھیں کہ ہمارے الیکٹرڈ ایم این ایس کو پارٹی بیٹ ہاؤس کے گیٹ سے گرفتار کیا جا رہا ہے بیرسر گوھر گرفتار ہے عمر ایوب گرفتار ہے شیر عبدالبروت گرفتار ہے مطلب کیا ہو رہا ہے کیا یہ جمہوریت ہوتی ہے کیا ایک نیوکلئر سٹیٹ کیونکہ پاکست دنیا کی سب سے بڑی اسلامی طاقت ہے اس کے ساتھ کیا اس طرح کی نظام کے تحت کیا کوئی ملک چلتے ہیں تو یہ شرمناک حرکتیں جب آپ بددیانت لوگوں کو الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کے ساتھ لا کے بٹھائیں گے ایوانوں میں تو ایسی فیصلے پہ روتے ہیں اب یہ ایسی فیصلے ہو رہے ہیں مجھے اتنا بتائے گا کہ گنڈپور صاحب اسلام آباد میں تھے یا پشاور چلے گئے تھے دیکھیں میری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی تقریباً تین بجے وہ اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اسلام آباد جاؤں گا کیونکہ میں اس کام آباد میں ایک میٹنگ میں شرکت کرنی ہے اس کے بعد میں واپس آؤں گا اور کل صبح دس بجے سے آن ورز ان کا شیڈول جاری ہو چکا تھا میٹنگز کا تو پشاور میں لیکن اس کے بعد ان سے رابطہ کٹ گیا اور شام کے بعد پانچ چھ بجے کے بعد ان سے کوئی کانٹیک نہیں ہو پا رہا اور صاحب یہ بھی بلکل حوپ کے وہ خیریت سے ہو یہ بھی بتائے گا کہ کل کے بعد کیونکہ پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے ذرائے سے ظاہرے خبریں سامنے آتی رہی کہ انہیں اب یہ کنسرن پیدا ہو گیا کہ بہت لیمٹس کر گئے گنڈپور صاحب اور پارٹی پر دوبارہ سخت تائم آئے گا حالانکہ ہماری کہیں نہ کہیں بریجز بنے تھے خود گنڈپور صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ تھا بائیس کا جلسہ منسوخ ہوا آٹھ کو آپ لوگوں نے ذرے کر لیا رکاوٹی ضرور ڈالی گئی کہ وہ سارے بریجز برن ہو گئے آپ کو یہ احساس خود گنڈپور صاحب کو تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا کل جو پارٹی کے اندر احساس ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بات دروازے بند ہو جاتے ہیں یا بریجز جل جاتے ہیں کوئی پل نہیں جلے ہم ابھی تک اسی حکومت کا اسی ملک کا اسی ریاست کہ ہم شہری ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ دروازے کھلے ہی رہتے ہیں اگر کسی وقت کو غلط سہمی یا کوئی تلخی پیدا ہو بھی جائے تو وہ کوئی حتمی اور قطعی نہیں ہوتی اس کے بعد راستے کھل جاتے ہیں ہم آج بھی بلکل ہر مصبت بات کے لئے تیار ہیں لیکن ہر منفی بات سے انکار کریں گے کسی بھی منفی بات پر کسی بھی منفی مطالبے پر ہم سر نہیں جھکائیں گے حصولوں کی سیاست کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں ہمارا لیڈر آج بھی جیل میں ہے کیوں جیل میں ہے اس لئے کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا وہ ڈیل کر کے سو بکسوں کے ساتھ جدہ نہیں بھاگ رہا وہ بھاگ کر وہاں پہ جو ہے وہ دس سال کجورے کھانے کے لئے نہیں جانا چاہ رہا وہ کہتا ہے میں جیل میں رہوں گا برداشت کروں گا اور مقابلہ کروں گا اور وہ کر رہے ہیں تو ہمارے لوگ مقابلہ کا ہماری تو یاسمین راشد صاحبہ ستر سال سے زیادہ جن کے عمر ہے وہ بھی اسپطال میں پڑی ہوئی مقابلہ ہی کر رہی ہیں تو ہمارے ساتھ یہ بات تو کوئی کرے ہی نہ کہ ہم کوئی کمپرومائز کریں گے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ جدوجہد کریں گے لیکن ہم جمہوریت اور آئین کے دہرے کے تحت کریں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ گنڈاپور صاحب کی تقریر کو جواز بنا کر نشن وائیڈ سکریک ڈاؤن کا کوئی جواز بنتا ہے اور سید صاحب مجھے یہ بھی بتائیں گے بہت سارے رینوماوں نے تقریر کی کس بات پر اتنا غصہ تھا گنڈاپور صاحب کو کیونکہ ان کا تو کہیں نہ کئی رابطہ تھا وہ چیف منسٹر ہیں اور اچھے لیویل پر ان کا رابطہ تھا وہ خود ایک انٹرویو میں کہہ چکے اتنا غصہ کس بات کہتا جو انہوں نے ظاہر اسٹیبلشمنٹ پر اتنی برائراز باتیں گی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پر کوئی بات نہیں ہوئی بس ایک بات تھی جو انہوں نے دوہرائی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ نے بھی سنی اور پورے پاکستان نے بھی سنی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس بات پر اگر اعتراض ہے تو اس تقریر پر مقدمہ درس کر کے تو کریک ڈاؤن ہو رہے یہ نہ کریں اور دیکھیں شازیبہ بار بار اسی کی بات کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب کی تقریر کی کہیں سب کچھ اس کی نتیجے مو رہے ہیں یہ مجھے بتائیں یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے چور ہیں جنہوں نے اقتدار پر دونمبری کے ذریعے قبضہ کیا ہے یہ الیکشن ٹریبونرزب نے کیسز کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں یہ عدالتوں کے سامنے اپنے الیکشن کے معاملہ کیوں نہیں رکھتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو پتہ چلے کہ کون جیلی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے کیوں آیا ہے ان کا بھی پوچھے نا یہ حالات اگر خراب ہوئے ہیں اگر گنڈاپور نے جذباتی تقریر کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ یہ لوگ اقتدار کے ایوانوں پر ضلط طریقے سے جیلی طریقے سے قابض ہیں تو ہاتھ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی کوئی بھی پی ٹی آئی میں اتنا ذینی مریض نہیں ہے کہ وہ خام خامے جاریحانہ تقریر کرے لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ہر طرف سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے دیوار سے لگانے کے بعد اگر ہم تقریر بھی نہ کرے تو اور ہم کیا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بیشن سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کا ریاکشن ہے تقریر بھی نہ کریں تو ہم پھر کیا کریں شداد آپ بتائے گا آپ کو لگتا ہے کہ غصہ جو اتنا تھا وہ کہیں نہ کہیں درمیان میں یہ ہوا کہ وہ جو بائیس آگس کا جلسہ کینسل ہوا تنقید بھی بہت ہو رہی تھی اور زیادہ تر براہ راست الزام بہت زیادہ آ رہا تھا گڑے پورسہ اس کو کمپیسٹ کرنے کے چکر میں پارٹی کو بتانے کے لیے کہ جی میں موجود ہوں اس کنفیوجن میں ہو گیا یا جو بھی تھا تیش خدا تھا بقید تیش خدا یہ تھا جو بھی کیا گیا گڑے پورسہ آپ کی طرف سے نہیں شاہذر تیش شدہ تو اس حد تک نہیں ہو سکتا ہاں اگر کوئی ایسا انڈرسٹاننگ ہو بھی تب بھی آپ ایک چھوٹی موٹی بات کر کے نکل جاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے یہ فرسٹریشن ہو ان کی کیونکہ صرف پارٹی کے اندر نہیں جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو اسمبلی کے فلور بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ میٹنگ میں آتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پھر جب جلسے میں جاتے ہیں تو تقریریں کرتے ہیں نہیں کہ وہ بھی ایک ڈاؤٹ کیریٹ کرتے تھے کہ شاید ان کی جو سیٹنگ ہے وہ ہوئی ہوئی ہے تو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جو انہوں نے بات کی غلط ہے نہیں کرنی چاہیتی اس سے سیاسی سپیس کم ہوگی طریقہ انصاف کے لیے کرنا تو یہاں پہ یہ چاہیتا ہے آپ کو اب اسلامباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے آپ لاہور میں اجازت لے دیں اور آہستہ اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹی کو بڑھاتے کیونکہ دیکھیں دو ہی طریقہ ہے نا سیاسی جماعت کے پاس بلکہ یہ کی طریقہ ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے اور سیاست کے ذریعے راستہ نکالنا ہے آپ لڑکے تو یہ راستہ نہیں نکال سکتے اور اگر آل آؤٹ جانا ہے تو پھر آپ حکومت سے منت نہ کریں کہ آپ نو سی دے دیں آپ اگر نو سی کی جلسے کرنے تو کل ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی تھی یہ بات بالکل درست ہے کل اصد کیسے صاحب کو جب ہم نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے یہ تقریر کیے تو انہوں نے اس پہ تفسرہ نہیں کیا انہوں نے کہا میں نے سنی نہیں ہے میں نے پڑھ کے بھی بتایا کہ دیکھیں یہ یہ بات کیا اور ایک نہیں دو مرتبہ لیکن انہوں نے کوئی پوزیشن نہیں لی اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اپورٹیوٹی تھی جس سے آپ اپنی سپیس کیریٹ کر سکتے تھے اس کو آپ نے لوس کیا ہے لیکن جو ابھی بیرسر صاحب بات کر رہے تھے وہ بات بلکل درست ہے اور آپ نے بھی سوال کیا کہ کیا حکومت اووری ایٹ کر رہی ہے بلکل اووری ایٹ کر رہی ہے حکومت اس بات کو جواز بنا کے کہ اگر علی امین گنڈاپور یا کسی اور نے انسائٹمنٹ تو وائلنس کیا ہے تو اس کے خلاف آپ کاروائی کریں لیکن اس کو جواز بنا کر پوری پارٹی پر کریکڈاون کرنا بیرسر گوھر کو گرفتار کرنا شیر مروت کو گرفتار کرنا دیگر اہنماؤں کو گرفتار کرنا اس کا واقعی کوئی جواز نہیں ہے اور اس سے ایک تو دیکھیں نقصان تو الٹا ہو گئی بول گئی ہو رہا ہے نا اگر سمام سیاسی جوادتیں اس ماحول میں ہیں لیکن آپ یہ بھی سوچیں نا پھر اگر آپ مزید ان کو پش کریں گے تو جو حاکس ہیں پھر وہ سامنے آئیں گے طریق انصاف کے کہ پھر ہمارے طریقے کا ٹھیک ہے کیونکہ جو تم میں سے ڈیسنٹ تقریر کرتا ہے جس کا لبو جللہ جا ٹھیک ہوتا ہے جب اس کو بھی گرفتار ہونا ہے تو بہتر ہی ہے کہ تقریر کر کے گرفتار ہو جاؤ تو یہ حکومت جو اس وقت کر رہی ہے اور اس کی آڑ میں کہ جلسہ سات بجے نہیں ختم با شازیب آپ نے میں نے مرین میں متعدد جلسے کور کی ہیں آج تک کوئی ایسی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی کہ سات بجے لائٹے بند ہو جائیں گی فلانا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے روٹس بند کیے ہوئے تھے آپ ان کو جلسہ کرنے دیتے ہیں جلسہ کر کے اگر وہ بیٹھ جاتے آپ بھی تنقید کرتے ہیں ہم بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ درنے کی بات تو نہیں بھی تھی لیکن اگر ایک آتھ گھنٹہ اوپر نیچے ہو گیا جو کہ ہو جاتا ہے جلسوں میں اور وہ بھی حکومت اس کی ایک وجہ حکومت بھی ہے جب آپ نے اتنی بندشہ لگا دیں گے اتنی رکاوٹیں کریں گے تو اس کو جواز بنا کر کہ آپ اب گوھر صاحب کو بھی گرفتار کر لیں فلاں کو بھی کر دیں اور اس کے بعد آپ ایک ایسا محول کریں گے جیسے نو مئی کے بعد ہوا تھا تو میرے خاند سے اس سے تو حکومت کا بھی لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا شاید وقتی طور پر کوئی فائدہ ہو جائے بہت شکریہ ناظرین آپ نے تجزیہ سنا ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس ایک تقریر کو بنیاد بنا کر ایک پوری جماعت پر کریکڈاؤن کرنا ایسے رینو مہا جنہوں نے کوئی سیشتیہ لگے اس بات بھی نہیں کی ہے پھر قانونی معاملات کو استعمال کرنا حالانکہ حکومت نے خود یقینی بنایا کہ اتنی رکاوٹیں ڈالی گئی کہ اس سے جلسہ بھی لیٹ ہوا پازداری نہیں ہوئی تو قانون کا اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ ایک پوری جماعت پر ایک دفعہ پھر ایک کریکڈاؤن شروع کیا جائے یہ ہرگز طور پر نہیں ہونا چاہیے نہ ہی یہ نو مئی کے بعد اس کا کوئی فائدہ ہوا جس طریقے سے ان معاملات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا پرگرام میں بری شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے موجود ہیں اور کیا ہو رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ میں تفصیلات رکھیں گے ایک بریک کے بعد پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین ہمارے نمائندے دیدہ شرازی ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود دیدہ شرازی بہت شکریہ ہمارے ساتھ بیسل سیف صاحب موجود تھے انہوں نے کہا ان کا خود رابطہ نہیں ہو رہا ہے علی امین گنڈاپور سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے دیکھئے اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کے بھائی سے ہمارا رابطہ ہوا ہے اور علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو ٹیم موجود ہوتی ہے ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے علی امین گنڈاپور کے بھائی احسل امین کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے گرفتار تو نہیں کیا گیا جبکہ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد کے مختلف رینماوں کی گرفتاریوں کی بھی باتیں چل رہی ہیں ابھی ہم یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کی راداریوں میں موجود تھے جہاں امین نیز بھی اس حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ ایسی بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں لیکن میری اپوزیشن اتحاد کی بڑی جماعتوں کے سربراہان سے بھی بات ہوئی ہے ابھی تک کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی اور اس حوالے سے ہمارا آفیشل سے اور پولیس ذرائع سے بھی رابطہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی اپوزیشن اتحاد کے سربراہ کو یا کسی بھی رہنما کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بہت شکریہ ابھی تک یہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں ہمارے سحسینہ صاحب سلوڑائی صاحب بہت شکریہ بڑی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک واقعے کو جو تقریر تھی گڑیپور صاحب کی اس کو استعمال کر کے پارٹی پر پھر کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیا یہ سسٹینبل ہوگا کل جو کچھ ہوا کہ ایک اپورٹنیٹی مس ہوئی جو بھی گڑیپور صاحب کی طرف سے تقریر کی گئی دیکھیں ایک تو ہمیں پہلے تحریک انصاف کو سمجھنا ہوتا کہ تحریک انصاف کا ہر لیڈر جو ہے وہ عمران خان سے خواف صدا ہے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ریلیشنشپ اپنے لیڈر سے پیار کا ہے میرا نہیں خیال یہ ایسا ہے کیونکہ عمران خان سب کو ڈانٹتے ہیں اور جو کوئی ان سے خلاف کرے یا ان کی پالیسی سے ہٹ کے جنے اس کے ساتھ وہ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں عمین گنڈا پور جب محسن نقی صاحب سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی اس کے بعد ان کو بہت ڈانٹا گیا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جس دن جل صاحب مسپون ہوا ہے اس دن خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے ان کی جو کلاس لی اور اس کے بعد ان کی جو بیمز بنائی گئیں کہ اس میں انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے پریسٹر گوہر نے علی امین گنڈا پور نے عمر ایوب نے تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جب پارٹیاں اس طرح سے سلف ڈسٹکٹرپ موٹ پہ چلی جاتی ہیں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ انتہا پسندیق کا ایک رویہ بنا لیتے ہیں تو اس سے کوئی ہٹے تو اس کو غطار سمجھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں پھر کیا لوگ کرتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کے گالی دیتا ہے ایک سے ایک بڑھ کے اگریسیب جو ہے وہ سٹانس لیتا ہے تو یہ سب کا یہی حال ہے کہ یہ اب اس پالیسی کے ہسٹیج ہیں کہ خان کی پالیسی سے اختلاف نہیں کر سکتے اس کو یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ جناب یہ تو سلف کرسکٹیو موڈ ہے اس سے تو نقصان ہی ہوگا تو وہ ہو رہا ہے اور وجہ اس کی پیچھے یہی ہے کہ یا تو عمران خان اپنی پالیسی تبدیل کرے وہ تو تبدیل کر نہیں وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں جنرلسٹوں کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اپنے سیاسی بخالفوں کے بارے میں کہ تو وہی ریپوٹیشن جو پی ٹی آئی کشا سے یہی نیریٹیو رہا ہے کہ اور اس سے کوئی انہوں نے ہٹ کے بات نہیں کی اور یہ سب کچھ کیا گیا ہے عمران خان کو پلیس کرنے کے لیے انہیں اس سے پرواہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اراز ہوتی ہے صافی اراز ہوتے ہیں اس وقت تو پی ٹی آئی کی قیادت میں اس بات کی دوڑا ہے کہ عمران خان کو خوش کیسے رکھنا ہے کیونکہ ہمیں جو عوضے ملے ہوئے ہیں وہ عمران خان کی مرضی سے ملے ہوئے ہیں جس سے وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے یا انہیں یہ شک پڑ گیا کہ یہ تو جناب میری پالیسی سے تھوڑا نرم جا رہا ہے تو وہ فارغ ہو جائے گا یہ پرابلم ہمارے ہاں جنیا بھر کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہی پرابلم ہوتا ہے جب آپ مگر رائے صاحب آپ ایک لفظ آپ باروار استعمال کر رہے ہیں وہ ہے سیلف ڈسٹرکٹیو اب تحریک انصاف کی سوچ بلکل الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ڈسٹرکٹیو ہو گئے ہیں اپنی اپوزیشن فورسز کے لیے ہم نے آٹھ فروری کے الیکشن میں ان کا کام تمام کر دیا تھا الیکشن ہم سے چھنا گیا اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ڈسٹرکٹیو ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا بیک فوٹ پر کبھی کسی نے نہیں کیا اب عدلیہ میں تبدیلی آئے گی اس کے بعد ہمیں ہمارا منڈیٹ بھی واپس مل جائے گا یہ جو پورا سسٹم نظام بٹھایا اسٹیبلشمنٹ نے یہ ختم ہو جائے گا تو ہم دوسروں کے لیے ڈسٹرکٹیو ہیں ہم سیلف ڈسٹرکٹیو نہیں ہیں آپ کہنے وہ سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ ہے بی بی ہے دیکھیں کاش ان کی یہ باتیں ضرورت ہوتی اور پاکستان میں صرف جمہور جو ہے اس کی آواز میں سب کچھ تبدیلی ہو جاتی تو پھر تو پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ وہ بڑی پاپلر پارٹی ہے اور وہ اس نے سب کو دبا کر دیا لیکن پاکستان کے حقائق یہاں ایک ہائیبرڈ رجیم ہے یہاں پہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ مقبولیت اور قبولیت کا کامبینیشن ہے تو اگر آپ نے قبولیت والوں کو خوش کر کے اقتدار منا ہے تو پھر تو سرف ڈسٹکٹیو ہے نا کہ آپ ان سے لڑائی کو بڑھاتے جا رہے ہیں آپ ان سے جو ہے ان کو انٹیگنائز کر رہے ہیں بجائے پلیس کرنے کے ایک طرف آپ کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے مذاکرات کرے دوسری طرف آپ ان کو روز سرٹ دیتے ہیں لیکن ہوا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جلسے کی اجازت دی گئی ہے یہ اس کے مختلف لوگ توجی دیتے ہیں لیکن میری توجی بلکل ڈیفرنٹ ہے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے اپنی سٹیبلیٹی قائم کر لیا ہے اس وجہ سے ان کو پہلی بار یہ اجازت دی گئی ہے یہ دراصل ان کو اب اس سے خطرہ نہیں رہا کہ یہ جلسہ کر بھی لیں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور اگر یہ صرف جلسہ کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ان کے لیے پازیٹیب ہوتا جلسے کی یہ زبان استعمال نہ کرتے تو شاید پھر بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات جو تھی جس طرح سے اندرونے خانہ تو بات ہو رہی ہے لیکن ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہو گئی تو انہوں نے یہ کر کے ایک تو یہ ہے کہ سیاسی طور پر اچھا نہیں کیا کیونکہ سیاسی جماعتوں سے بھی مذاکرات کرنے ہیں آپ نے ملک کے اندر ایک کنسنسل بھی ڈیویلپ کرنا ہے اور پھر آپ نے جس سے کچھ لینا ہے آپ اسی کو تھرٹ کر رہے ہیں تو یہ تو سیلف کسٹر ہے نا کہ آپ اپنے باس کو یا اپنے اس شخص کو جس سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میرے سے بزاکرات کرو اسی کو تھرٹ کر رہے ہیں بسیم بگر یہ والی جو بات ہے یہ بھی ہمیں نظر آیا کہ جب ان کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں جس طریقے سے آزم سواتی کو صبح سات بجے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھیجا ورنط ان سے ملنے نہیں دیتے اب آج عمران خان صاحب نے اس بات کی تصدیق دوبارہ بھی کر دی کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہی پیغام بھیجا تھا مجھے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے کہ خطرہ موجود ہے تو یہ ایک اگر سی بی ایم تھا بھی تو اس کو بھی انہوں نے اس کا مزاکی اڑایا کہا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹی بیک فوٹ پر تھی تو ایک جب جلسے کا اعلان ہوا جو بیک فوٹ پر گئے ہیں اس کو وہ اس طریقے سے تو لے رہے ہیں کہ دوسری طرف کمزوری ہے ہماری طرف کمزوری نہیں ہے نہیں لیکن کوئی question تو یہ ہے نا دیکھیں ہر چیز کو عملی طور عملی پیمانے پر ناپنا پڑے گا نا کہ سوال یہ ہے کہ وہ جو چاہتے تھے جس طرح کی ایم ہوتا اسٹیبلشمنٹ انہوں نے بنایا وہ جس طرح کا نظام لانا چاہتے تھے وہ لے آئے جس طرح کی پارلیمنٹ وہ چلانا چاہتے تھے وہ چل پڑی وہ جو پی ٹی آئی کو جیلوں میں اور جس طرح رکھنا چاہتے تھے انہوں نے رکھا ہوا ہے تبدیلی کے آئے سوائے اس کے کہ رائے ہاں جو ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہے فیلہ لیکن سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے جو سسٹم جس کی بنیاد رکھی وہ چلا لیا ہے اور اگر ان کو آئی ایم ایف کی قسم مل جاتی ہے تو اس کے بعد تو آپ یوں سمجھے نا کہ ایک سسٹم چل پڑے گا اور پھر جو پی ٹی آئی کو یہ خیال ہے کہ معاشی اپتری ہو جائے گی ڈیفارٹ ہو جائے گا جس پہ وہ بینک کر رہے ہیں سارا کہ ایک طرف باہر سے جو ہے وہ فانڈوز نہیں ملیں گے معاشی اپتری ہوگی دوسری طرف ملک کے اندر عدم استقام ہوگا تو اس سے آپ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر لیں گے تو وہ حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا گورنمنٹ پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہوئی ہے پہلے سے زیادہ آرگنائز ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہورڈ پہلے سے مضبوط مجھے تو نظر آ رہا ہے اور جو پی ٹی آئی کی جو اندرونی لڑائیاں ہیں اس نے انہیں کمزور کیا ہے اگریسیو بڑکوں سے آپ جو ہے وہ تاثر تو قائم کر سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت تو نہیں آنا مگر ایک اور امید ظاہر ہے آپ جو تذیرہ دینے ہیں آپ کریں کہ اصل میں جو سیٹ اپ آیا اس نے اپنے قدم جمع لیے ہیں مگر عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کیونکہ ابھی تازہ تازہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے کہ اس طرف معاملات بڑھ رہے ہیں اور پبلک اس طریقے سے باہر نکلے گی کہ یہ نظام رہ نہیں پائے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہمارا تقابل بنتا نہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش میں پہلے تو عمران خان صاحب جو سٹوڈنٹ موومنٹ تھی وہ اس کے ساتھی بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے کہ سٹوڈنٹ موومنٹ کے سپورٹر ہے اب سوال یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہاں تو فوج آگئی ہے اور فوج کا نظام آگیا پاکستان میں تو پہلے ہی فوج کا سپورٹر نظام ہے تو وہاں کیا نتیجہ کیا نکلا ہے یعنی عوامی سٹرگل ہوئی عوام نکلے اور انہوں نے منتخب حکومت کی بجائے فوج کے حوالے کر دیا تو یہ کوئی مثال اچھی ہے جس کو فالو کیا جائے پاکستان میں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہے نہیں محول کہ عوام نکلے کیونکہ جب پی ٹی آئی کال جلسے کی دی تو نکل جاتے ہیں ویسے اگر کوئی پروٹیسٹ کی کال ہے تو اس میں عوام نہیں نکل رہے ہیں مگرمان خان صاحب کو لگتا ہے کہ حضات اس طرف جا رہے ہیں کہ جس میں عوام خود نکلیں گے نہیں وہ دیکھیں پی ٹی آئی کا یہ خیال تو درست ہے کہ وہ بڑے پاپولر ہے اور آٹھ فر وی کے الیکشن سے بھی یہی پتا چلتا ہے اور ہم جب سوسائیٹی میں جاتے ہیں تب بھی ہے لیکن دوسری طرف پر ایک ہارڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہاں کی جو سٹیٹ ہے یہ جو ریاست ہے اس سے لڑنا بھی کوئی آسان نہیں ہے اگر یہ لڑنے والی ہی سٹیٹیجی ہوتی تو نو مئی کو کامیاب ہو جاتے اس دن تو عمران خان گرفتار ہوئے تھے اس دن تو وہ بڑے پاپولر تھے اس دن تو وہ کال پہ اس سے پہلے ساری پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ جس دن عمران خان کال دیں گے پورا پاکستان نکل آئے گا اور اسی وجہ سے وہ نو مئی کی کال دی گئی تو ٹھیک ہے بہت تباہی ہو گئی حملے ہو گئے لیکن کیا حکومت بدل گئی کیا اس دن بغاوت کامیاب ہو گئی کیا اس دن سب کچھ بدل گیا نہیں بدلا بلکہ اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اگر یہ نہ کرتے تو شاید الیکشن میں اور سیٹیں لے لیتے کیا ہو سکتا ہے ان کی حکومت آ جاتی ہو سکتا ہے دو تین پرویسز میں ان کی حکومت آ جاتی دیکھیں جو ایک پر امن سیاسی جمہوری جد و جہد ہے تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ہمارے جیسے سوسائٹیوں میں آپ بغاوت سے دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں چاہے وہ فرانس کا انقلاب ہو ایرام کا انقلاب ہو جو انقلاب لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا کسی اور کو فائدہ پہنچ جاتا ہے جیسے بنگلہ دیش میں ہوگا ہے مگر آپ امنان خان صاحب کو بھی قریب سے جانتے ہیں ان کے پورے کریئر آپ نے دیکھا ہے خان صاحب ایک سمارٹ پولیٹیشن تو ہے جس طریقہ سے ان کا رائز ہوا دوہزار دو میں جنرل مشرف کے قریب گئے پھر مشرف کا ڈاؤن فال ہو رہا تھا تو ہمیں نظر آیا کہ وہ نوازلی صاحب کے بھی قریب آ گئے پھر جنرل پاشا پھر جنرل زہیر الاسلام پھر جنرل باجوا جنرل راہیل شریف اس سب سے ہوتے ہوئے اس سٹیج پر پہنچے ہیں جنرل باجوا پر الزام لگا رہے تھے حکومت گرانے کا اس کے بعد مگر ان سے پھر ایوانی صدر میں ملاقاتیں بھی کر رہے تھے انہیں ایکسٹینشن دینے کو بھی تیار ہو گئے تھے کارزی تو اسی کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے تو سمارٹ ہیں وہ جانتے ہیں انہوں کا فائدہ کہا ہے کہ اس کو کہاں لالج دینی ہے کیسے آگے بڑھنا ہے یہ کیا میتھڈ ہوگا کیا بلائنڈ کھیل رہے ہیں پھر اس وقت انہیں کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے جس کے لئے سے یہ باتیں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں عمران خانس پارٹ ہے ہیرو ہے سوسائیٹی کے لیکن سگیشیس اور جو ایک سٹیٹسمن ہوتا ہے ایک جو ایسا پالٹیشن ہوتا ہے جس میں لچک ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اتنی پاپولارٹی کے باوجود جیل چلے جانا اور اقتدار سے دور ہو جانا اپنیوں یا سمبلیوں کو توڑ دینا خود ہی حکومت سے باہر نکل جانا خود ہی فوج سے لڑائی لے لینا یہ ساری وہ غلطیاں ہیں جن کی وہ سزا بھکت رہے ہیں اور یہ ٹھیک ہے کہ وہ اب بھی پاپولر ہیں لوگوں کی ان کے ساتھ سمپتی ہیں لیکن کوئسٹن تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بین ازیر بھٹو زرفکار علی بھٹو نواز شریف کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شرائط نے کر کے آئے محترمہ بین ازیر بھٹو جیسی جو پاپولر لیڈر تھی دس لاکھ کا ان کے حمد میں نے استقبال کیا تھا نہاور میں اور جب ان کو اٹھاسی میں حفومت ملی تو تین وزیر اسٹیبلشمنٹ میں نے اپنے رکھے اور صدر بھی اپنا رکھا نواز شریف صاحب انیس سو نوے میں جب آئے تو پانچ وزیر جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ میں نے دیئے اور صدر بھی اپنا گناہ بساہ خان رکھا تو ہمیں دیکھو اگر تو ماضی سے کچھ رانوائی نلتی ہے اور ماضی کو اگر دیکھ کے ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارے پاکستان کی مثالیں ہیں یہ تو درست ہے آپ جو فرما رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے نا کہ کوئی بھی جو گوب ہوتی ہے اس کا دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ گین کسے ہوا ہے اور لاس کسی ہوا ہے اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان نے یہ گین حاصل کیا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے باہل ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ گین لیا ہے کہ جلسہ پوسپون ہو گیا ہے لیکن آج یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں جلسہ تو پوسپون کر لیا لیکن جو گین عمران خان سمجھتے تھے کہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے باہل ہو گئے ہیں کیا وہ انہیں ملا نہیں ملا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو یک طرفہ نین تھا اسٹیبلشمنٹ کا جس میں یہ دھوکے میں آگئے یہ جلسہ پوسپون کریں گے تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے روابط بان ہو جائیں گے وہ تو نہیں ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے روئیے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی اور سختیہ آگئی ہے تو اس لیے پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جب ایک واقعہ گزر جاتا ہے اس کے نتائج کیا نکلے بہت شکریہ آج کے بار میں تحیرات دیجئے اللہ حافظ